ادت نکا کے اس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ نے بانی پی ٹی آئی اور بوشہ بی بی کے اپیلوں پر سمات کی پی ٹی آئی اور خاور مانکہ کے وکلا عدالت میں پیشنا ہوئے عدالت نے وکلا کی پیشی تک سمات میں وقفہ کر دیا ہے ایڈیشنر سیشن جج افضل مجوکہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے اپیلوں پر سمات کی پی ٹی آئی اور خاور مانکہ کے وکلا عدالت میں پیش نہ ہوئے عدالت نے وکلا کی پیشی تک سمات میں وقفہ کر دیا عددت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ایڈیشنر سیشن جج افضل مجوکہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کے اپیلوں پر سمات کی مزید تفصیل جانے کے اپنی نمائندے فیاس محمود سے فیاس بتائیے گا سماعت کا احوال کیا ہے جس میں آج بانی بیڈی آئی کے جانب سے بھی سزا موطلی کی درخواست ظاہر کر دی گئی ہے جس میں جج نے کہا ہے کہ سادہ کاظر پر درخواست دی گئی ہے نہ تو اس میں بیان حلپی ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی اس پہ جو ہے پروپر دائر کی ہے تو اس پہ آپ جو ہے بیان حلپی بھی ساتھ لگائیں ادالت نے کہا کہ درخواست میں کسی کو آپ نے پریق ساتھ تاہم دوسری عدالت کو کیس ٹرانسپر کر دیا گیا ہے اور پھر بانی بیڈی آئی کے جانب سے عدد میں نکاح کیس کی اپیلیں جلد سماعت کیلئے مقرر کرنے اور انہوں نے بھی سزا موطل کرنے کی درخواست دائر کی ہے عدالت نے کہا ہے کہ درخواست کے ساتھ بیان حلپی رگائیں اور عدد میں نکاح کیس میں سزا کی اپیلوں پر سماعت جلد مقرر کرنے اور سزا موطلی کی اپیلوں پر سریکن کو دوبارہ نوٹس چیری کر دیا گیا ہے اور علاوہ سے اس پیس کی سماعت کیارہ کون تک ملک بھی کرتی ہے بہت شکریہ افیاس مہمود